اسلام علیکم میں آپ کو سناریو اسپیکٹر احمد یار خان کی ایک سمردست کہانی جس کا عنوان ہے کار شلوار اور دپٹہ اور یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجاز اور اس کی بیوی کی آپس میں ناچاکی تھی اور ناچاکی بھی اس حد تک تھی کہ اجاز نے سسر کے بیان کے مطابق ایک بار اپنی بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے پاس امبالہ چلی گئی تھی سسر اجاز کو شرابی کہہ رہا تھا اور اجاز اپنی بیوی کو رنڈی کہہ رہا تھا اور یہ بھی کہ وہ تین چار بار لڑ کر اپنے والدین کے ہاں اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی میرا دماغ اور میری نظر ایک پولیس مین کی تھی اس لیے میں بال کی کھال اتھارنے لگا ان دونوں کا ایک ایک لفظ یاد کر کے وہیں کھڑے کھڑے اپنے دماغ میں الٹنے پلٹنے لگا میں نے اس وقت جب وہ میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں سے توجہ ہٹا لی تھی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مقتولہ کو شناخت نہیں کر سکے اور مقتولہ کے کپڑے اور زیورات دیکھ کر اجاز نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کے کپڑے نہیں ہیں یہ سن کر میں انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب ٹائروں اور تیل کا نشان دیکھ کر میں ان کی باتیں یاد کرنے لگا سوسن نے کہا تھا کہ اجاز نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہے گویا نوبت ایسے شکوک تک پہنچی ہوئی تھی پھر مجھے خاص طور پر یاد آیا کہ لڑکی کے باپ نے کپڑے انگوٹھی اور گلے کی زنجیر دیکھ کر کہا تھا کہ یہ چیزیں اس کی بیٹی کی ہیں مگر اجاز نے اس کی تردید کر دی تھی باپ جو چیز دیکھتا تھا سوچ میں پڑ جاتا تھا اور اجاز فوراں کہہ دیتا تھا کہ نہیں یہ اس کی نہیں ہے تصویر دیکھ دیکھ کر باپ کہتا تھا کہ یہ کلسوم کی ہے اور پھر شک میں پڑ جاتا تھا اور اجاز نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں مجھے اس کا انداز یاد آ رہا تھا اب اس کی کار کا نشان دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کی بیوی کا باپ تصویر کو نہ پہچانے بہرحال یہ تصویر اگر اجاز کی بیوی یا حمید الدین کی بیٹی کی نہیں بھی تھی تو بھی میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے اور جہاں سے لاش پر آمد ہوئی ہے اس کے قریب ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے ان کے درمیان تیل کا دھبا تھا یہی نشان میرے تھانے کے سامنے مجھے نظر آئے تھے ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ ویرانے میں یہی کار گئی تھی ضروری نہیں کہ کار اجاز ہی لے گیا ہو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست اس کی کار مانگ کر لے گیا ہو اور کسی لڑکی کو اس میں قتل کر کے لاش وہیں پھینک آیا ہو مجھے اس کار کو زیر تفتیش لانا تھا میں نے اجاز سے اس کے کاروبار اور دفتر وغیرہ کے متعلق پوچھا تھا جو تھانے داروں کی عادت میں شامل ہوتا ہے اس طرح مجھے اس کے پرائیویٹ دفتر کا علم ہو گیا تھا اس کے سسر سے میں نے اجاز کی رہائش پوچھی تھی اس نے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی تھی میں نے اپنے ایک دی ایف سی ڈیٹیکٹیو ڈیٹیکٹیو فٹ کانسٹیول بشیر احمد اور ہیٹ کانسٹیول جگن نات کو ساتھ لیا تانگا منگوایا اور اجاز کی کوٹھی کی طرف چل پڑے اس کے سسر کو تھانے سے کہے کوئی پون گھنٹا گزر چکا تھا میں جب اجاز کی کوٹھی تلاش کرتا اس کی کوٹھی میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کا سسر جا چکا ہے اور اجاز گھر میں نہیں ہے میں نے کوٹھی کے سامنے برامدے کے ساتھ دیکھا وہاں تیل گرتا رہا تھا میں نے سامنے اجاز کا ایک نوکر کھڑا تھا اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں اس کے سوا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کھانا پکانے تک کا کام یہی نوکر کرتا تھا گھر کے دوسرے کام جھاڑ پونچ وغیرہ ایک عورت کرتی تھی جو اس وقت وہاں نہیں تھی میں نے نوکر سے پوچھا بیگم کہاں ہیں اس نے لاپروائی سے جواب دیا میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور نو دس روز سے گئی ہوئی ہیں معلوم نہیں کہاں گئی ہیں میں نے اس کا بے پروائی انداز دیکھا تو اسے کہا کہ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اس لئے وہ مجھے ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دے میں نے اس سے بہت سی معلومات حاصل کی جن سے ظاہر ہوا کہ اجاز حسین اور اس کی بیوی کے تعلقات کشیدہ تھے اور ان کا آپس میں کئی بار جھگڑا بھی ہو چکا ہے بیگم کا نام کلسوں میں نوکر میرے اس سوال پر جھجک کیا کہ بیگم کا چال چلن کیسا تھا میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی وجہ دوستانہ طریقے سے بولنے پر آمادہ کر لیا اور اسے یہ احساس بھی دلا دیا کہ اسے آخر گواہی دینی ہی پڑے گی اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو ساری بات کھل جانے پر وہ خاں مہا پکڑا جائے گا اس نے یہ رائے دی کہ بیگم اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی اجاز کے متعلق اس نے بتایا کہ گھر میں اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی نوکر کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اجاز کے تعلقات کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں شادی کا یہ تیسرا سال تھا میں نے نوکر سے پوچھا تمہیں یاد ہے کہ بیگم گھر سے کس روز گئی تھی اس نے جواب دیا جی ہاں مجھے یاد ہے شام کا کھانا کھا کر اجاز صاحب اور بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے رات کے شاید گیارہ بجے تھے جب مجھے گاڑی واپس آنے کی آواز آئی میرا اندر کوئی کام نہیں تھا اس لیے میں اندر نہیں گیا صبح ناشتہ لگا رہا تھا تو اجاز صاحب نے مجھے کہا کہ ناشتہ صرف میرے لیے لگانا بیگم رات کو امبالہ چلے گئی ہیں میں سمجھا کہ رات کو اجاز صاحب بیگم صاحبہ کو سٹیشن پر لے گئے تھے اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ امبالہ گئی ہوئی ہیں میں نے اپنے کانگزوں میں سے وہ اخبار نکالا جس میں کلسوم کی تصویر چپی تھی یہ اخبار نوکر کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے کہا یہ تصویر پہچاند سکتے ہو اسے تصویر کو آنکھوں سے دور کر کے دیکھا اور بولا اللہ جھوٹ نہ بلوائے یہ بیگم صاحبہ کی تصویر معلوم ہوتی ہے پھر اور غور سے دیکھ کر بولا ہاں حضور بیگم صاحب آئے وہ یہ اکلخت گھبرا گیا اور اس کے موں سے نکلا ہائیں یہ کیا لکھا ہے لاش سوال اسپتال کے سردخانے میں پڑی ہے نہیں یہ کوئی اور ہوگی اجاز صاحب کہتے تھے کہ یہی ہے تم نے اس سے پہلے اخبار نہیں دیکھا تھا ہم خریب لوگ اخبار کہاں پڑھتے ہیں سرکار مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بیگم کلسوم کی تصویر ہے ہاں حضور چہرہ ذرا موٹا ہے لیکن تصویر میں اتنا فرق تو آئی جاتا ہے پہچاننے میں کوئی دکت نہیں ہوتی یہ جواب میرے لیے اہم تھا مقتولہ کے باپ نے تصویر کو پہچان لیا تھا لیکن اجاز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ یہ کلسوم کی تصویر نہیں باپ تو یہی سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے وہ مان گیا کہ اس کی بیٹی نہیں نوکر کے جواب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کس کی تصویر ہے شہادت اجاز حسین کے خلاف اکٹھی ہوتی جا رہی تھی میں نے نوکر سے پوچھا کہ اجاز صاحب کس وقت آئیں گے سورج حروب ہو چکا تھا نوکر نے بتایا کہ انہیں اب آ ہی جانا چاہیے میں نے نوکر سے کہا کہ ہم یہی برامدے میں بیٹھیں گے وہ چلا جائے اور اجاز کو بلکل نہ بتائے کہ میں نے اس سے کوئی بات کی یا پوچھی ہے میں برامدے میں بیٹھا رہا شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی معاملہ یقینی تھا میں سوچنے لگا کہ اجاز کو کون سے طریقے سے اقبال جرم کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے نصف گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اس کی گاڑی برامدے کے سامنے آ کر رکھی میں اس کے استقبال کے لیے اٹھا وہ گاڑی سے نکلا تو مجھے دیکھ کر بھونچکاسہ رہ گیا فوراں ہی ہس پڑا اور میری طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا معلوم ہوتا ہے میرا سسر آپ کو شک میں ڈال آیا ہے اس نے ہاتھ میں لایا اور مجھے اندر لے گیا میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسے کہا کہ اس کے سسر کو میں نے جلدی اٹھا دیا تھا اور اس کی میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی میں نے لڑکی کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے دی جسے وہ دیکھنے لگا پھر اس نے میری طرف دیکھا شاید اس کے دل کا چور جاگ اٹھا تھا وہ چپ رہا اجاز صاحب یہ تصویر کس کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی اور کی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کوئی تصویر لے کر اس تصویر کے ساتھ ملا ہوں آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں کیا آپ مجھ سے خام خام اندوانا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی تصویر ہے آپ کا مطلب کیا ہے اجاز صاحب میرا مطلب بلکل صاف ہے ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اس کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی ہے میں مجبور ہوں کہ آپ سے چاندے ایک الٹے سیدھے سوال کروں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے میں آپ پر کوئی چیز ٹھونس نہیں رہا میں آپ کو کوئی بھی الزام تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کروں گا میں نے آپ کی عزت افسائی کی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال جواب کے لئے تھانے بلایا کرتے ہیں آپ بلکل نہ مانے کہ یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے میرے تھنڈے تھنڈے روئیے سے وہ کچھ سنبھل گیا آپ کا کاروبار شاید اچھا نہیں چل رہا آپ کو یہ خیال کیوں آیا اس لیے کہ آپ گاڑی کا وہ ٹائر بھی تبدیل نہیں کرا سکے جو گھس گیا ہے گھسہ بھی اتنا ہے کہ رب بڑھ کئی جگہوں سے اتر گیا ہے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بدلنا شروع ہو گیا تھا میں نے مزید کہا گاڑی اتنی پرانی ہے میری گاڑی ابھی ابھی دیکھی ہے اس نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا پولیس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں نہیں اجاز صاحب آپ کی گاڑی یہاں رکی تو میری نظر آپ پر تھی میں نے تو آپ کی گاڑی کا رنگ بھی نہیں دیکھا البتہ اس سے پہلے آپ کی گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی دیکھی تھی جہاں بہت کم گاڑیاں جایا کرتی ہیں کہاں جہاں آپ نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی وہ پیشاور قاتل نہیں تھا اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور مو کھل گیا میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا اگر اسے قتل ہی کرانا تھا تو کسی پیشاور کو پیسے دے کر قتل کرا دیتے قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ جہاں قتل کیا جاتا ہے وہاں کی بے زبان چیزیں وہاں کی زمین اور لاش بھی گواہی دے دیا کرتی ہے میں آپ کے پاس کسی شک کی بنا پر نہیں آیا اور آپ کے سسر کی باتیں بھی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھی مجھے آپ کی بیوی کی لاش یہاں تک لے آئی ہے اور میں آپ کی اس گاڑی پر یہاں آیا ہوں جس کا ایک ٹائر گھسا ہوا ہے اور جہاں رکھتی ہے وہاں تیل کے چند ایک کترے گراتی ہے میں مکمل شہادت اور ثبوت لے کر آیا ہوں وہ سخت گھبرا گیا آپ اتنا زیادہ نہ گھبرایں آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھ سے تعاون کی توقع رکھیں ورنہ آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا جس میں آپ کی جان کا نقصان بھی شامل ہے میں اگر آپ سے کچھ بھی نہ پوچھوں اور آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں تو بھی میں آپ کے خلاف بیوی کے قتل کا جمع ثابت کر سکتا ہوں آپ باعثت خاندان کے فرد ہے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں آپ کچھ میری مدد کر دے اس نے اپنے بیگ سے چیک بک نکالی اور چیک لکھ کر میرے آگے کر دیا اس پر پانچ ہزار روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی میں نے چیک صرف دیکھا ہاتھ میں نہیں لیا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں رقم زیادہ کر دوں گا آپ یہ کرم کریں کہ کیس گول کر دیں لاش کو لا وارس قرار دے دیں اس کا باپ مان گیا ہے کہ یہ لاش کلسوم کی نہیں ہے میرے لیے یہ مسئیبت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لاش کلسوم کی ہے آپ کی یہ پانچ ہزار یا دس پندرہ ہزار میں کب تک کھاؤں گا آپ چیک اپنے پاس رکھیں اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں پھر میں آپ کو کوئی راستہ بتا دوں گا پوچھئے بدکار آپ تھی یا آپ کی بیوی میری بیوی آپ پوری بات سنا دیں پھر میں آپ سے بات کروں گا اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ ہزار مرتبہ سن چکے ہوں گے میری اس تفتیش میں بھی آپ ایسی ایک کہانی پڑھ چکے ہیں یہ بکور اس کی بدکار بیوی کی کہانی ہے اس میں دہات کی ایک گوار لڑکی بدکار تھی یہاں ایک اونچے اور امیر خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی بدکار تھی اجاز نے اسے بلکل بکور کی طرح اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کہا تھا مگر کلسوم ایک جاگیدار کی بیٹی تھی مت کی تھی وہ اپنے خامن کو بھی اپنا نوکر سمجھتی تھی اجاز نے اپنے سسر سے ایک بار شکاید کی تو سسر نے اجاز کو ہی گالیاں دی اس کے بعد لڑکی کئی بار اجاز سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی اجاز نے مجھے بتایا کہ کلسوم کو اپنے ماں باپ نے دولت اور چاہ کی تاریخ نشے میں کھلی آزادی دے کر آوارہ کر دیا تھا اجاز کو اس لڑکی سے محبت تھی اور اس کے ساتھ یہ دلچسپی بھی کہ ماں باپ کی گمراہ کی ہوئی لڑکی کو وہ رائے راست پر لے آئے اجاز کے بیان کے مطابق کلسوم کو دوستیاں کرنے کا بہت شوک تھا اس نے اجاز کے دو عزیز دوستوں سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اجاز اب ہر جگہ رسوہ ہونے لگا تھا ایک رات کلسوم گھر دیر سے آئی اجاز نے اسے مارا پیٹا دوسرے دن کلسوم امبالا چلی گئی دو تین روز بعد اجاز کو سسر کا خط ملا کہ وہ فورا نمبالا پہنچے اجاز چلا گیا اسے توقع تھی کہ صلح صفائی کی کوئی بات ہوگی مگر ہوا یہ کہ سسر نے اپنے دو مزاروں کو بلا کر اسے ان سے پٹوایا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ اجاز واپس آ گیا وہ ذرا کمزور خاندان کا آدمی تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دے گا اسے توقع تھی کہ جھگڑا مارکو کھٹائی تک پہنچ گیا ہے اس لئے آپ کلسوم کو ماما اس کے پاس نہیں بھیجیں گے وہ ایک وکیل سے مشورہ کر رہا تھا اس کے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حق مہر کی رقم بہت زیادہ تھی طلاق دی جا سکتی تھی مگر حق مہر دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی اگلے روز کلسوم آ گئی اب وہ شہزادی بن کے آئی تھی جیسے اجاز اس کا حلام ہو گیا اس نے آتی اجاز کو دو تین حکم سنا ڈالے اس رویے سے اجاز کا دماغ پھر گیا وہ اتنا حلام نہیں بننا چاہتا تھا اس کی نظر میں یہ بے غیرتی تھی اس سے وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا دو دن سوچتا رہا کہ قتل کس طریقے سے کرے تاکہ پکڑا نہ جائے اس دوران وہ کلسوم کا حلام بنا رہا ایک شام کھانے کے کچھ دیر بعد اجاز نے اسے کہا ایک روز میری بھی ذرا سی بات مان لو آؤ سیر کو چلے دیکھو کتنی اچھی چاندنی ہے وہ فوراں تیار ہو گئی وہ اس سے پہلے تو ادھر ادھر گماتا پھراتا رہا پھر اسے اس ویرانے میں لے گیا کلسوم نے اسے تین چار بار کہا کہ وہ اس جنگل اور اچار میں نہیں جائے گی مگر اجاز نے گاڑی نہ روکی وہ اسے بہت دور لے جا کر قتل کرنا چاہتا تھا لیکن ایک جگہ کلسوم پوری طرح بگڑ اٹھی اجاز نے گاڑی روک دی اور کلسوم سے کہا اچھا واپس چل دیں اس نے جیب سے رومال نکالا اور کلسوم جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اس کی ناک اور مو پر رکھ دیا اس قدر دباؤ ڈالا کہ کلسوم کا سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا اجاز نے تے کیا اور رومال اس کی ناک اور مو پر رکھے ہوئے اوپر سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالے رکھا وہ تڑپتی رہی اور ذرا سی دیر میں وہ مر گئی اس نے لاش باہر نکالی اور اٹھا کر تھوڑی دور پھینک دی اس ویرانے میں قتل کر کے پھینکنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رات کے وقت گیدڑ وغیرہ اسے کھا کر ہلیا بگاڑ دیں گے اور جو کچھ بچ جائے گا وہ دن کے وقت گد کھا لیں گے اجاز نے جب اخبار میں کلسوم کی تصویر دیکھی تو اس نے فوراں پہچان لی وہ بہت پریشان ہوا اس نے اسی روز اس کے باپ کو خط لکھا جس میں پوچھا کہ آج چوتھا روزے کلسوم امبالہ گئی تھی وہ خود آ جائے گی یا میں آؤں یہ خط ملتی اس کا سسر بھانگا آیا اور بتایا کہ کلسوم امبالہ نہیں گئی اجاز نے اسے اخبار میں تصویر دکھائی جسے کلسوم کے باپ نے پہچان لیا لیکن اجاز نے بڑی کامیاب چالاکی سے اسے باور کرا دیا کہ یہ کوئی اور ہے اس کے بعد تھانے میں میرے سامنے جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں اجاز میجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس رات میرے تھانے کی حوالات میں دو ہاون بند تھے دونوں کا کیس ایک ہی تھا دونوں کی بیویاں بت چلن تھی دونوں اپنی بیویوں کے قاتل تھے ایک حریب اور اجڑ دھیاتی تھا اور دوسرا گریجوئیٹ اور کوٹھی میں رہنے والا شہری شہزادہ مگر حوالات میں دونوں فرش پر بیٹھے ایک ہی انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے دونوں کے جذبات اور ایسا ساتھ ایک جیسے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان گمار ہو یا گریجوئیٹ اس کی بنیادی فطرت تبدیل نہیں ہوتی دونوں مقدمے اکٹھے چلے بکو نے جرم سے انکار نہیں کیا اس کے گاؤں کے دس آدمی اور اس کی بیوی کا پہلا ہاون بیما تین آدمی اس کی صفائی کے لیے عدالت میں آئے اور شہادت دی کہ اس کی بیوی بت چلن تھی سیشن کورٹ نے اسے سات سال سزائے کیت دی جو اپیل میں ہائی کورٹ سے پانچ سال ہو گئی میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ لاش رپوش کرنے اور لاش کی چیزیں جوری کرنے کے جرم میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا اس کا فائدہ اجاز حسین کو بھی مل گیا جو دراصل میری غلطی تھی استخواستہ میں تھا کہ لاش گڑے میں دفن شدہ برامد ہوئی مگر اقبال جرم میں تھا کہ لاشکار سے نکال کر پھینک دی تھی سیشن کورٹ نے جانس کو امرکیت کی سزا دی تھی ہائی کورٹ نے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں شاد و آباد رہے ہیں ہستے موسکاتے رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ اللہ نے گے باندھ